میرا نام سنجے ہے میں غریب گھرانے سے تھا غریبی کو دیکھ کر میں پچھلے آٹھ سال سے دبائی میں کام کر رہا تھا ان آٹھ سالوں میں میں نے اتنا پیسہ اکھٹا کر لیا تھا کہ اب میں اپنے وطن ہندوستان میں کوئی بڑا بزنس کر سکتا تھا ویسے بھی یہاں پر اب میرے لئے بیوی بچوں کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا اس لئے میں وہاں سے نوکری چھوڑ کر انڈیا آ گیا اپنے وطن آتے ہی سب سے پہلے مجھے اپنی بزنس کو سٹ کرنے کی فکر لگ گئی تھی میں نے مین مارکٹ میں ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان کھول لی تھی مگر میں دکان سے جیسے ہی گھر آتا تو میری پتنی گھر پر نہ ہوتی بلکہ پڑوسیوں کے گھر پر ہوتی آج بھی میں گھر آیا تو پتنی پڑوس میں گئی ہوئی تھی میں ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا پورا گھر بکھرا پڑا تھا میں نے بیٹے سے کہا کہ ایک گلاس پانی پلا دو ماں کہنے لگی تم اپنی پتنی سے بات کیوں نہیں کرتے بھلا یہ کیا بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر پروس میں جا کر بیٹھی رہتی ہے ماں یہ بات آپ بھی اس سے کہہ سکتی ہیں میں پورے دن کا تھکا ہوا گھر آتا ہوں مجھے گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے لو بھائیا یہ بھی ٹھیک کہا تم نے تمہاری پتنی مجھے سمجھتی کیا ہے ارے رات ہونے کو آئی ہے ابھی تک کھانا نہیں پکا گھر میں بچہ گندہ مندہ کھیل رہا ہے اور میڈم صاحبہ ہیں کہ الپسٹک پاوڈر لبوں پر لگا کر پڑوس میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور پتنی سے پوچھنے کے بجائے تو مجھ پر برس رہے ہو ماں کا غصہ کہ مارے برا حال تھا اب میں تنگ آ گیا تھا اتنے میں میری پتنی میک اپ کیے گہرے لال لنگے کپڑے پہنے ہستی مسکراتی گھر میں داخل ہو رہی تھی ایک طرف گھر کی حالت بکری ہوئی تھی دو دوسری طرف وہ خوب تیار تھی جیسے کسی شادی سے ہو کر آئی ہو دیکھ رہے ہو اس کی تیاریاں کوئی گل نہ کھلا دے تو کہنا ماں نے کہا ان کی بات سنتے ہی میرا دماغ گھوما تھا کہاں سے آ رہی ہو تم میری آواز ذرا اوچی ہو گئی تھی میں روز کچک چک سے تنگ آ گیا تھا ارے کیا ہو گیا اتنا زور سے کیوں بول رہے ہو بہری تو نہیں ہوں میں اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا پھر بیٹے سے کہنے لگی ہاتھ مو دھو میں روٹی ڈال دوں وہ کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ میری بات کا جواب دینا تو اس کے لئے ضروری ہی نہیں تھا یہ دیکھ کر ماں میرے قریب ہو کر بولی دیکھ رہے اس کے تیور تم نے سر پر چڑھا رکھا ہے ایک دن تیری ناک کٹوائی گی اور زمانے بھر میں بدنام کر دے گی پھر سمجھ آئے گا تجھے میں اکتا کر بولا ماں بس بھی کر دو میں خود تنگ آ گیا چکا ہوں دلو دماغ کی جنگ الگ چل رہی تھی میری ماں مجھے پتنی کا غلام کہہ رہی تھی وہ بولے جا رہی تھی اور میں سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ سب سنتا چلا گیا چلو اب کھانا کھالو مانسی کی آواز پر سبھی ڈائننگ پر بیٹھ گئے کل رات تک میری ماں کو مانسی میں کل تک میری ماں کو مانسی میں ہزار گنڈ نظر آتے تھے اور اب بس کمیاں ہی نظر آ رہی تھی میں کیوں پتنی پر شک کرتا اور اپنی زندگی خراب کر لیتا لیکن پتنی کی حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا یہ بتاؤ یہ تم پڑوسے کیوں لائی ہو میری اس طرح سے سوال کرنے سے وہ ذرا گھبرا گئی تھی اس نے ماتھے ورائے پسینہ صاف کیا ارے آپ تو جانتے ہیں نا میری ساتھلی پڑوسن سجاتا کو مجھ سے کتنا پیار ہے میں بس ذرا اس کا حال چال ہی پتا کرنے گئی تھی باتوں میں وقت گزر گیا کھانا بھی تیار نہیں تھا اور آپ کے آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا تو بس ہو جاتا نے جو پکایا تھا آدھا مجھے دے دیا اور یہ کہتے ہوئے اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چل دی پہلی بار مانسی کے بھرتاؤ اور میرا دل کھٹکا تھا اس کی یہ حرکت اور ماں کی باتوں نے آخر کار مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر ہی دیا تھا کہ شاید کہیں کوئی مسئلہ ہے میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب مانسی کو صاف منع کر دوں گا کہ وہ پڑوس میں نہ جائے پھر میں نے اسے یہ بات کہی تو وہ مجھے لڑنے پر اتر آئی کہنے لگی خود تو تم آٹھ سال بعد پردیس میں رہ کر آئے ہو میرا ذرا بھی خیال تھا تمہیں کہ شادی کے کچھ میں نے بعد ہی تم چلے گئے تھے یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی اس کی بات تو سچ تھی پھر بولی کہ مجھے بھی دل لگانا تھا آپ کی ماں تو ہر وقت کڑوی باتیں ہی سناتی رہتی ہیں اس لئے میں نے پڑوسیوں کی عورتوں سے دل لگا لیا پورا دن تو گھر کے کام کاج کرتی ہوں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے بس کچھ دیر پڑوس میں چلی جاؤں تو قیامت آ جاتی ہے وہ روئی جا رہی تھی اس کی بات بھی غلط نہیں تھی میں نے بہت پیار سو سے چپ کروایا اگلے دن چھٹی تھی اس لئے میرا ارادہ دیر تک نین پوری کرنے کے بعد ہی اٹھنے کا تھا مگر میرے سات سال کے بیٹے کے زور سے رونے پر میری آگ کھل گئی تھی میں بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا میں اٹھ کر مانسی کو پکارنے لگا کیا بات ہے ایک دن تو ملتا ہے گھر میں آرام کرنے کا میں غصے سے چلاتا ہوا باہر نکلا تو ماں سامنے اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر بولی ارے ہم پر کیوں پرس رہے ہو اپنی پتنی کو کہو نا صبح ہوتے ہی نکل جاتی پڑوس میں اسے گھر کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے ماں نے غصے سے کہا تھا اور بیٹے کو کل کی روٹی کا ٹھکڑا پکڑا دیا وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا یہ دیکھ کر مجھے مانسی پر غصہ آیا تھا عجیب لاپروہ عورت تھی میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی وہ کہیں بھی نہیں تھی کچھی نین سے جاگنے کی وجہ سے دیماغ کبھی تک سن تھا ماں پھر سے شروع ہو گئی بہرا ہے کیا تجھے بتایا تو ہے تیری پتنی گھر پر نہیں ہے جب دیکھو پڑوس میں ہوتی ہے نہ گھر کا خیال ہے نہ اپنی اولاد کا بچے کا حال دیکھو بھوک سے رو رو کر گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا لیکن اس عورت کو احساسی نہیں ہے میں نے سوچا تھا کہ بہو لے کر آوں گی تو آرام ملے گا اور باقی کی زندگی سکون سے گزرے گی کتنے ارمانوں سے اسے دلہم بنا کر لائی تھی لیکن توبہ توبہ کیا رنگ دکھایا ہے تیری جانے کے بعد ماں پھر سے بڑی وہی سب باتیں شروع کر چکی تھی پہلے تو ان سب باتوں پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا میں اپنے کاروباری مسئلوں میں الچا رہا لیکن جیسے ہی میری مصروفیت میں کمی آتی گئی ماں کی باتوں نے دماغ میں نئی سوچ ڈالنا شروع کر دیا ابھی میں کچھ کہتا کہ دروازے سے اندر داخل ہوئی نظر آئی آج وہ کل سے بھی زیادہ تیار تھی میری پسند کا سوٹ پہنا ہوا تھا ابھی میں یہ سب کچھ دیکھی رہا تھا کہ میری نظر اس کے ہاتھوں میں موجود بھرتن پر گئی تھی چھوٹے سے پیالے کے اوپر کپڑا تھا اب یہ کیا لائی ہو اس سے پہلے کی وہ گیچن میں جاتی میں نے اسے روک لیا ایک تو آپ جب دیکھو سوال ہی سوال کرتے رہتے ہیں وہ تھوڑا جنجلائی تھی چینی لینے گئی تھی صبح تو آپ بڑے مزے سے سو رہتے آپ کو جگاتی تو آپ کو گصہ کرنا تھا اس لئے سوچا کہ پڑوں سے مانگ لیتی ہوں بہو ایک گھنٹے سے چینی ہی لے رہی تھی تب ماں نے تیوری چڑھا کر سوال کیا ماں کے سوال کرنے پر میری سوال یا نظریں بھی اس کی طرح بٹھی تھی اس کی نظریں جیسے ہی میرے نظروں سے ملی تو وہ فوراں گھبرا گئی پھر میری ماں سے بولی ماں آپ کو تو بس بات چاہیے ہوتی مجھے سنانے کے لیے ایک تو جلدی چاہیے تھی اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو آپ مجھے باتیں سناتی ایک تو جتنا بھی کھر لو کم ہی ہے وہ زور زور سے کہتی کچن میں چلی گئی دیکھ لیا کیسے بات کرتی ہے ذرا دھیان دے اپنی پتنی پر ماں اپنے گمرے کی طرف چل دیں جبکہ میری پتنی کا اس طرح نظریں پھیرنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا آخر ایسا پڑوس میں کیا تھا جو وہ روز جوز جا رہی تھی میں اندر سے بہت پریشان ہو گیا تھا آج چھوٹی تھی تو ناشتے میں اس نے آلو کے پراتھے بنایا تھے اور ڈائنگ پر لگا دیئے اور پھر بیٹے سے کہنے لگی ارے بیٹا جا ذرا برابر میں پراتھے دیا میری پتنی نے پلیٹ میں پانچ چھے پراتھے رکھ کر اسے دیئے تھے یہ دیکھ کر ماں بول پڑی ارے بہو یہ کیا اتنا سب کچھ دے رہی ہو دو پہرے کے لیے رکھ لو بھوک لگے گی تو کھا لیں گے ماں نے اسے ٹوکا تھا جبکہ میں اپنی دھن میں بس کھا رہا تھا ارے ماں کچھ نہیں ہوتا میں پکا لوں گی سجادہ کو بڑے پسند ہیں وہ بڑے ہی شوق سے کھاتی ہے اس نے بیٹے کو پڑوس میں بھیج دیا تھا جبکہ میں ناشتے سے فری ہو کر پلنگ پر بیٹھ گیا تھا ماں بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ کچھن میں برطن لے کر جا چکی تھی اور اب وہاں سے برطن دھونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی اتنے میں بیٹا بھی آ گیا تھا خالی برطن نہیں لیا بیٹے کو خالی ہاتھ گھر میں آتا دے ہوا دیکھ کر ماں نے سوال کیا تھا وہ دادی آنٹی تو گھر پر نہیں تھی بس سرے شنکل اکیلے تھے ان کو دے آیا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ارے یہ تو میری پسند کے ہیں اچھا ہوا تمہاری ماں نے بھیجوا دیئے میری پسند پتا جو ہے وہ برطن بار میں بھیجوا دیں گے میرا بیٹا کمرے میں جانے لگا تو میں نے اسے پکارا بیٹے ادھر آؤ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ پوچھتا وہ ماں کی آواز سن کر اس کے پاس چلا گیا مجھے بات عجیب لگی تھی کہ سریش نے یہ بات کیوں کہی تھی اور اس بات کا کیا مطلب ہوا بہو نے تو کہا تھا کہ سجادہ کے لیے پراتھے بھیج رہی ہوں اور وہ تو گھر پر ہی نہیں تھی میں پہلے سے یہی سوچ رہا تھا کہ ماں کی باتوں نے میرے دماغ میں بھی اسی طرح کے سوال پیدا کرنا شروع کر دیئے کہ اگر سجادہ گھر پر تھی ہی نہیں تو مانسی نے جھوٹ کیوں کہا اور پراتھے اس کے نام لے کر کیوں بھیجے انہی سوچوں میں رات ہو گئی تھی دماغ یہ سب سوچ کر بہت زیادہ تھک چکا تھا مجھے اپنی پتنی سے پیار تھا میں اپنی زندگی میں شک کا زہر نہیں گھول سکتا تھا اس لئے خود کو جھٹکا اور سو گیا آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آگ کھل گئی اس وقت میری پتنی کمرے میں نہیں تھی میں نے واشروم کی طرف دیکھا تو اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا آدھی رات کے وقت وہ کہاں جا سکتی تھی ابھی میں ماں کے کمرے کی طرف جاتا کی میری نظر چھت کی سیڑیوں کی طرف گئی جہاں پر بلب کی روشنی نظر آ رہی تھی میں بہت دبے پیر چھت کی سیڑیوں پر قدم رکھ رہا تھا جیسے جیسے میں چھت کے قریب ہو رہا تھا باتوں کی آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی جب میں پہنچا تو مانسی برابر کی چھت کی دیوار پر کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتا میرا پیر پہودے سے ٹکرایا اور مانسی نے پلٹ کر مجھے دیکھا ساتھ ہی چھت پر جو کوئی بھی تھا جلدی سے نیچے بھاگ گیا مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی تمہیں اس وقت اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی گھبراہٹ سے اس کے موں سے شب نہیں نکل رہے تھے میں نے چپ رہ کر ساتھ جوڑی چھت کی طرف دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جبکہ میں نے اپنے کانوں سے دو لوگوں کی باتوں کی آواز سنی تھی ارے ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ میں تو بس چھت پر ہوا کھانے آئی تھی وہ اپنے ہواس پر کابو پات چکی تھی میں نے شک بھئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ میری طرف دیکھتی نیچے اتر گئی میں بھی تھوڑی دیر میں نیچے آ گیا وہ اب سو چکی تھی لیکن نین میری آنکھوں سے دور تو گئی تھی ایک طرف ماکی باتیں اور دوسری طرف یہ سب کہیں تو کچھ غلط ہو رہا تھا پھر اگلی رات کو بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ پتا کر کے ہی رہوں گا کہ بات کیا ہے اس لئے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرتا رہا لیکن وہ دوبارہ چھت پر نہیں گئی شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں نے اس پر نظر رکھ رہا ہوں پھر اگلے دن شام کو جیسے ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہاں پر اپنے پڑوسی سوریش کو کھڑا پایا انہیں دیکھ کر میرا موٹ خراب ہو گیا تھا آپ ادھر کیا کر رہے ہیں میں نے بہتی کڑوے لہجے میں کہا تھا یہ لئے انکل ماں نے دیا ہے اور کچھ کہتے ہی میرے بیٹے نے ان کے ہاتھ میں ایک ڈش پکڑائی تھی جس کی خوشبو سے صاف پتہ چل رہا تاکہ آج گھر میں مٹر پنیر بنا ہے تھینکیو کہنا اپنی ماں کو وہ مسکرا کر کہتے ہوئے میری طرح پلٹے تھے بہت اچھا کھانا بناتی ہیں آپ کی پتنی اس دن کیا پراتھے بنے تھے مزہ آ گیا تھا اور یہ پنیر اس کی خوشبو سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت سوادشت ہوگا ان کی تعریف میرے دل میں آگ لگا گئی تھی آج میرے سبر کا پیمانہ جیسے بھر چکا تھا ان باتوں نے میرے اندر موجود شک کو بڑھایا تھا میں بہت ہی غصے میں گھر میں داخل ہوا تھا کہ آج تو سب حساب برابر کر کے ہی رہوں گا لیکن گھر میں کچھ مہمار آئے ہوئے تھے ان کے سامنے میں نے اپنے اندر کے غصے کو قابو کیا تھا آج رات کو میں نے مہینے کا خرش نکال کر اپنی پتنی کو دیا تھا ارے اس بار آپ نے پچھلے مہینے سے زیادہ پیسے دیئے ہیں اس نے گنتے ہوئے پوچھا تھا ہاں اس بار کام اچھا ہوا ہے میرا لہجہ تھوڑا اکھڑا ہوا تھا وہ محسوس تو کر گئی تھی لیکن کچھ نہیں کہا پھر میں چھپ کر کے سوننے کے لیے لیڑ گیا اگلی صبح وہ گھر میں ہی تھی میں اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ ماں کی آواز سن کر ان کی طرف دیکھنے لگا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی بیٹا یہ بتاؤ تم نے بہو کو کچھ پیسے دیئے ہیں وہ بڑے ہی گپت طریقے سے مجھ سے پوچھ رہی تھی ہاں ماں کچھ ہوا ہے کیا میرے اندر عجیب سے خیال آنے لگے تھے آرے وہ سلوچنا ہے نا جو ہمارے گھر کے سامنے رہتی ہے ابھی تیرے کمرے سے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی کہہ رہی تھی کہ آنٹی لگتا ہے تم تو بڑی امیر ہو گئی ہو جو تمہاری بہو اس طرح پیسے لٹا رہی ہے ایسا کیوں کہا اس نے مہران ہوا تھا ارے میں نے پوچھا تھا اس سے اس نے کہا کہ آنٹی تمہاری بہو صبح ساتھ بجے سوریش کے گھر جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں پانس پانسو کے نوٹ تھے ماں نے بڑے آرام سے ساری بات پتائی مجھے میرا تو دماغ غصے کے مارے اُبل گیا تھا میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا مجھے پتا تھا کہ ماں سی اپنے کپڑوں کے نیچے لفافے کے اندر گھر کے خرچ کے پیسے رکھتی تھی میں نے وہ لفافہ نکالا تھا اور پیسے گننے لگا جیسے جیسے میں گنتا گیا مرے دماغ گھومتا گیا پورے تین ہزار کم تھے مطلب وہ ایسے ہی میری محنت کی کمائی کو لٹا رہی تھی میں نے غصے سے زور سے اسے آواز دی تھی اور پیسے لے کر بہا نکلا وہ کچن سے نکلی تھی اس میں اسے تین ہزار کہاں ہیں میرے سوال پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا سچ بتاؤ کہاں لٹا کرائی ہو میری محنت کی کمائی کو میں زور سے بولا تھا میرے اتنے زور سے چلانے پر اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے تھے لیکن اس وقت مجھے کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیا پوچھ رہا ہوں بتاؤ مجھے کب سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن چپ تھا آج تو پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے وہ تڑپ گئی تھی بتاؤ اس دن چھت پر تمہارے ساتھ کون تھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا وہاں پر کوئی اور بھی تھا آج میرے صبر کا پیمانہ بھر چکا تھا میری باتیں سن کر اس نے اپنے آسو صاف کیے اور میرا ہاتھ پکڑا ادھر آئیے چلیے میرے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ لی اور میرے ساتھ چل دی وہ مجھے اپنے گھر کے ساتھ والے ایک پرانے گھر لے آئی جہاں دروازہ بس نام کہی تھا یہ سریج کا گھر تھا پرانے خراب سے پردے کی مدد سے اسے دروازے کی شک لی دی گئی تھی چلو اندر باہر سے زیادہ اندر کی حالت خراب تھی جگہ جگہ سے گھر خراب ہو چکا تھا کچن کے نام پر آنگن میں ہی کچھ برتن اور سامان رکھا ہوا تھا ساتھ ہی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی وہیں پر دو بچے اپنے ہاتھوں میں کھلونوں کی جگہ پتھروں سے کھیل رہے تھے ان کے کپڑے دے کر مجھے پتہ چل گیا تھا یہ کس کے کپڑے ہیں وہ میرے بیٹے کے پرانے کپڑے تھے جیسے ان کی نظر ہم پر پڑی تو مانسی کے ہاں پر پلیٹ دے کر ان کے چہرے پر چمکے تھے وہ جلدی سے آکے پڑھے اور فوراں سے مانسی سے پلیٹ لے کر چاول کھانا شروع کر چکے تھے جیسے وہ کب سے بھوکے ہوں ایک کے بعد ایک نوالہ موں میں ڈال رہے تھے سوچو ذرا ان کی جگہ اگر ہمارا بیٹا ہو تو مانسی کی آواز نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا ارے آپ لوگ سجادہ کی کمزور سی آواز آئی تھی آئیں ادھر بیٹھ جائیں انہوں نے دو پرانی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تھا ہم دونوں بیٹھ گئے وہ خود بھی پاس پڑی ٹوٹی سے چرپائی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی مانسی میں تمہارا دھنیوات کیسے کرو مجھے سمجھ نہیں آتا جب سے سریش کی دکان بند ہوئی ہے بھوکے رہنے کی نوبت آگئی تھی ہم تو جیسے تیسے گزارہ کر رہے تھے لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی سرچ میں بھائی آپ کی پتنی ہیرا ہے آپ کی پتنی بہت خیال رکھتی ہے ہمارا چھپ چھپ کر مدد کرتی ہے تاکہ ہمارا بھرم رہے ہمارے کھانے کے برطنوں میں ہی ہمیں کھانا دے جاتی ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اور کبھی جینی تو کبھی چائے کی پتی لینے کی بہانے کھانے کا سامان دے جاتی ہے سرچ میں بھائی کون کرتا ہے آج کے دور میں اتنا سب اور میرا سر میں شرمندگی کے سمارے جھگ گیا تھا میں اس دن بنگلے کا کام کرنے چلی گئی تھی اس نے اس دن میرے لیے پراتھے بنا کر بھیج دیئے میرا پتی اور بچے بھوکے تھے انہوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا سرچ میں دندات دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لئے اور آپ کی پتنی کے لئے ابھی صبح اس نے مجھے پیسے دیئے ہیں تاکہ میں تھوڑا بہت پراشن ڈلوا لوں اس بے روزگاری کے دور میں جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے اور اس دن آدھی رات کو آپ کی پتنی چھت پر آ کر مجھے چپکے سے پیسے نہ دیتی تو آج میرا بیٹا زندہ نہ ہوتا کیونکہ اسے اس دن بہت تیز بخار تھا گھر اور بچوں کی حالت دیکھ کر میرا اپنا دل بھی دکھی ہو گیا تھا میں کیا سے کیا سوچ رہا تھا اور کہانی کیا تھی میں پتنی سے کہا تو میں یہ سب مجھے پہلے بھی بتا سکتی تھی تب وہ کہنے لگی کہ میں یہ سب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی میں کسی کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں ہمارے بچے اچھے سے کپڑا پہنیں اور وہیں ہمارے پڑوسی بھی کوئی بھوک سے پڑا پڑا ہو اور ہمارے فریش فالوں سے بھڑے پڑے ہوں سنجے کیا ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد اس طرح سے نہیں کر سکتے اپنی کوئی ضرورت کو کم کر کے کسی کے گھر کا چولہ نہیں جلا سکتے اس کے سوالوں نے میرے اندر حلچل مچا دی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ہم کیوں اتنے بے خبر ہوتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں میں سوکھے آسو نہیں دیکھ پاتے کیوں کسی کی بچے کی بھوکر میں محسوس نہیں ہوتی کیوں ہم صرف اپنا پیٹ بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا اور اتنا چھپ کر کیوں کر رہی تھی میں نے پھر سے پوچھا تھا ماں کی وجہ سے وہ نہیں کرنے دیتی تھی اس لئے سب چھپ کر کرنا پڑا آج مجھے اپنی پتنی پر گرب محسوس ہو رہا تھا مگر گھر جا کر مجھے اپنی نہیں بلکہ اپنی ماں کی بھی سوچ بدلنی تھی زیادہ نہ سہی جتنی کوشش کر سکتے ہوں اتنی تو کریں بھگوان کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے میں نے اپنی پتنی سے مافی مانگ لی تھی اور ساتھ ہی سریش کو اپنی دکان پر رکھ لیا تھا تھوڑی کوشش سے ان کے گھر میں بھی چولا جلنے لگا تھا اور ان کی دعائیں ہی تھیں جو مجھے ترقی مل رہی تھی تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمن باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھینکس فور وچنگ